ڈھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باگ انداز ڈھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان آج نو اپریل ہے اور پہلے چنڑ کے متدان میں محض ایک دن باقی رہ گیا ہے گیارہ مارچ کو دیش کے اندر ستہانے سیٹوں پر متدان ہونے جا رہا ہے جس میں سے اترپردیش کی آٹھ سٹے ہیں بیہار کی پانچ سٹے ہیں اسی طریقے سے پورے دیش کے اندر جگہ جگہ الگ الگ علاقوں میں چناؤ ہونے جا رہا ہے اور میں آپ کو لگتار بتا رہا ہوں اور دھکڑ خبر پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ پورے چناؤ کو ہندو مسلم کا رنگ دیا جا رہا ہے نفرت فیلائی جا رہی ہیں تاکہ ہندو کا تستی کرن کر کے ان کا ووٹ حاصل کیا جا سکے اور مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کا ماحول بنا کر ان کو پھر سے مورک بنایا جا سکے بھیکو سال سے جو لوگ ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں جن مسلمانوں نے دھرم کے آدھار پر بنے پاکستان کو ٹھکرا کر بھارت کو چناؤ آج ان مسلمانوں کے ساتھ بھارت کے اندر ستہ میں بیٹھی بھارتی جنتہ پارٹی یا موڈی سرکار کہیں یا جا جا پردیس میں اس کی سرکار کہیں کھلے طور پر کہنے میں کوئی دکت نہیں ہے وہ ایک نفرت کا ماحول بنا رہی ہے صرف اپنی ستہ چلانے کے لیے لگاتار تصویریں سامنے آتی جا رہی ہیں کبھی ہریانہ سے کبھی اتر پردیس سے کبھی کہیں اور سے تصویر لگاتار سامنے آ رہی ہیں اور اب تصویر آ رہی ہے آسام سے جہاں پر سور کا گوش جو ہے وہ موہ میں زبران ٹھوسنے کی کوشش کی گئی ہے کیا ہے اس خبر کی سچائی اس کو دیکھیں گے اس پورے معاملے میں اور کیا ہے اس خبر کے معنی اور اس کو کیسے دیکھا سمجھا جا سکتا ہے انہی سب پر بات کریں گے چھوٹی سیک اپیل آپ سے پہلے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوہتانتر پترکارتا کے چھتر میں کیونکہ ہم کوئی کارپریٹ کی فنڈنگ سے نہیں چلتے ہیں کسی راجنٹی پارٹی کی فنڈنگ سے نہیں چلتے ہیں آپ کو لگتا ہے اگر ہم سوہتانتر پترکارتا کے چھتر میں کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کی آرثیق مدد کریں ڈسکریپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے آپ لوگ ہماری آرثیق مدد کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں خبر کی طرف تو خبر آ رہی ہے آسام کے ویسونا جلے سے ویسونا جلے میں کیا ہوا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کل کی خبر ہے یعنی کی آٹھ اپریل کی سو موار کی خبر ہے ایک سٹھ سٹھ سال کے بزرگ ہیں نام ہے ان کا شوکہ تلی وہ اپنے گھر کی اور جا رہے تھے اپنی دکان بند کر کے جس پہ بتاتے ہیں وہ ہوتل ٹائپ کی دکان ہیں وہاں پہ وہ چاوال میٹ وغیرہ ملا کے جو بریانی بنائی جاتی ہے اس کو بیچنے کا کام کرتے ہیں اس کو بند کرنے کے بعد وہ اپنے گھر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ کیا گیا پہلے وہاں تصویروں میں دیکھ لیجئے موسیقی آپ نے دیکھا تصویروں میں یہ گنڈے کس طریقے سے ان کو سڑک پہ اٹھا کے پیٹ رہے ہیں ایک اکیلے کو دددس یہ گنڈے پیٹ رہے ہیں ہندو وادی کسی پارٹی کے نیتہ بتائے جا رہے ہیں وہ سکتا ہے جو سکتا میں بیٹھی مہ بارتی جنتہ پارٹی اس کا سندکشن ان کو بگیٹ سندکشن کے تو کوئی اتنا وہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے دیکھا گھڑ گھانا کے اندر تلوار لے کی گھوم رہے میٹ کی دکان مند کرانے کے لیے یہ دیش چل کیسے رہا ہے کیا قانون سے چل رہا ہے یا منوات سے چل رہا ہے بس جس کے جو جی میں آ رہا ہے وہ کرے گا لو رول آف لو رہے گا یہاں پہ نہیں رہے گا قانون کا راج رہے گا نہیں رہے گا تو ایسا ہی منظر یہاں دکھائی دیا ان بزرگ کو مارا گیا اور ڈاکوینٹ جو ویب سائٹ ہے اس کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ان کے موں میں سور کا گوست جو مسلمانوں کے لیے حرام بتایا جاتا ہے وہ گوٹ ٹھوسنے کی کوشش کی گئی ان کے موں میں ان کی حالت بہت خراب ہے ان کو سیویز ہسپٹل میں بھرتی کرائے گیا ہے ان کے بھائی ہیں ٹیچر سرکاری ادھیا پک ہیں اب دور رحمان علی شوکت علی کے بھائی جو ہیں ان کی تحریر پر ایف آئی آر درج کی لگ کر لی گئی ہے ویڈیو پولیس کے پاس ہے پولیس کیا رہی ہے ماملے کی جانچ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کتنی جانچ کرتے ہیں لیکن جو ویڈیو میں آ رہا ہے سامنے اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا تو انڈیا ایکسپریس نے اس کو ضرور چھاپا ہے حالان انڈیا ایک سپریس نے اس بار کی پسٹی نہیں کی ہے کہ جو موں میں گوست ٹھوسا گیا وہ سورگا گوست ہیں انہوں نے کہا آنڈیا ایکسپریس نے کہ میון میں گوست ضرور ڈالا گیا پتہ نہیں کہ وہ سور کا گوست ہے کہ کس کا گوست ہے پتہ نہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں گوست ڈالا گیا ڈائلوگ جو کہے گے وہ کہا گیا ابے کیا تیرہ نام نرسی میں ہیں آپ لوگ جانتے ہیں اسام کے اندر نرسی نیشنل ریجسٹار آف سیٹیجن کا معاملہ جو چل رہا ہے تو اس میں تیرہ نام ہے کہ نہیں اور اگر اس میں تیرہ نام نہیں ہے تو تو یہاں کیا کر رہا ہے تو بنگلہ دیش کیوں نہیں جاتا جیسے آپ دیکھئے نورتھ انڈیا کے جو ہندی باشی چھیتر ہیں وہاں پہ کہا جاتا ہے کسی بھی مسلمان کو ابے تم یہاں کیا کر رہے ہو تم پاکستان کیوں نہیں جاتے ہو اور نورتھ اسٹ جو ادھر پورو کا علاقہ ہے بھارت کا آسام ہمارونا چل پردیس منی پور یہ جو پورا علاقہ آتا ہے نورتھ اسٹ میں وہاں پر کہا جاتا ہے کہ تم بنگلہ دیش کیوں نہیں جاتے ہو تو اس طریقے کی پوری واردات کو یہ انجام دیا گیا ہے صرف چناو کے لیے سب کیا جا رہا ہے آپ چیزوں کو دیکھئے اور سمجھئے گوشنائے انہوں نے بہت کی ہیں کل اب بھی گوشنائے کرنے کی ضرورت تھی کیا جب چھپا نیچ کا سینہ لے کے پانچ سال سے بیٹھے ہوئے تھے اب تو یہ کہتے کہ میں نے کر کے دکھا دیا میں آگے کے لیے کیوں بولوں اب میرا تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے میں آپ کوئی گوشنائے نہیں کروں گا آگے میرا ٹریک ریکارڈ دیکھے اور مجھے آگے بوٹ دیجئے لیکن اتنی ساری گوشنائے کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا خراب ہے توتے اڑے پڑے ہیں چہرے کی ہوایاں اڑی پڑی ہیں دعوے پہ دعوے کر کے لوگوں کو ورگلا کے صرف بوٹ لینا چاہتے ہیں آپ لوگ سوچئے کیسا بھارت بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ بھارت کو بھارت کی شکل میں چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں مجھے لگا آپ تک یہ خبر آنی چاہیے کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے نہیں اجازت